ہلو نوشکار آداب کیسے ہیں آپ بھاونا گفین میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ابھی بنانے جاری ہوں بہت ہی چٹپٹ طریقے سے بننے والا بہت ہی چٹپٹ آچار اور یہ اچار آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا آپ اس اچار کو ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے اور اس اچار کو بنانا بہت آنسان ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ساتھی سیل کو سسکرائب لیگا لیجئے گا تو آپ کو دکھاتے اچار بہت ٹیسٹی بنایا ہے جیسے کہ ہم اچار بناتے ہیں نا اور اس اچار کو بنانے کے بعد میں جو اس کا مسالہ بچ جاتا ہے تو اس مسالے کو نہ تو کوئی کھاتا ہے اور اسے یوز میں لینا بہت مسکل پڑ جاتا تھا اسی مسالے کے ساتھ میں ہم اس مرچی کا اچار بنائیں گے تو میں نے یہ ڈبا لیا ہے اس پر سارا جو بھی میں نے اچار بنایا تھا مرچی کا وہ سارا اچار چٹ ہو گیا ہے تو باقی اس میں ایک دو چمت یہ اچار کا مسالہ بچا ہوا ہے تو اسی اچار کے مسالے کو مرچی کے ساتھ ایڈ کر کے ہم اس کا بہتی تیسٹی بہتی چٹ پٹا سوادیس اچار بنانے والے ہیں تو میں نے یہ ہاپ کے جی مرچی لی ہے آدھا کلو مرچی ہے یہ اس کو میں نے گوش کر کے کٹ کر کے ایک دن کے لیے دھوپ میں شکھا دیا تھا تو مرچی کٹ کے دھوکے اور دھوپ میں سوکے بلکل ریڈی ہے اب کیا کرنا اسی دبے کے اندر ہم اس کٹی ہوئی مرچی کو پھیل کریں گے تو ساری مرچی کو اسی دبے کے اندر ہم ڈال لیں گے اور یہ اچار کو آپ جرور سے بنائے گا جو بھی ا اچار کا مسالہ بچ جاتا ہے تو اس اچار کی مسالے کو آپ پھینکیں نہ اسی دوبارہ سے اچار بنائے بہت ہی تیسٹی بنے گا اور خtak میں تھوڑا سا اچار کا مسالہ ہمیں اس میں تاجہ ملا دیر ہے تاکہ اچار کو بنانے میں جو جو تازکی ہوتی ہے وہ بنی رہے تو میں نے ساری مرچ کو پھیل کر دیا ہے اس دبے کے اندر اس کے بعد ہم ہم تھوڑا سا مسالہ اس میں ڈال کریں گے تو میں نے یہ اچار کا مسالہ لیا ہے دو چمچ لیا ہے میں اچار کا مسالہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے پیری سرلسوں اور اس میں اجوائن ہے اور اس میں سونپ ہے تین مسالے کے اندر یہ مسالہ بنا ہوا ہے اور ساتھی میں نے یہ آدھا چمچ لیا ہے ہلتی پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ اور یہ میں نے آدھا چمچ ہی لیا ہے دھنیا کا پاورڈر اس کو ڈال دیا ہم اس کے بعد میں آدھا چمچ لیا ہے میں نے یہ کالا نمک لیا ہے آدھا چمچ بہت بڑی اٹیشٹ آتا ہے اس سے اور آدھا چمچ لیا ہے میں اس میں سیندھا نمک اور اس کے بعد میں یہ میں نے چوتھا ہی چمچ لیا ہے اس میں ہنگ کیونکہ اس میں ہنگ پڑ گئی کالا نمک پڑ گیا اور ساتھی اس میں سونگ پڑی ہے بہت ہی ٹیسٹ کا گھرزب آنے والا ہے اس مسالے کے اچار کے ساتھ تو میں نے تھوڑا سا اس میں نیوو ڈالنے والے ہیں چاہے تو آپ اس میں آمچل پاورڈر ڈال دیجئے چاہے آپ اس میں بینگر سرکہ ڈال دیجئے لیکن میں اس میں ڈالوں گی نیوو کا رس نیوو کے رکھ سے یہ ہوتا ہے ایک کوئی ہیلڈی رہتا ہے دوسرا اچار کا اچار جلدی کر جاتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں ساتھی اچار خرابی نہیں ہوتا ہے تو اس میں ڈالیں گے ہم فریس لیمن جوس تو میں نے ایک ہی نیوو کا رس پر اڈالنا ہے بی جس میں نکال دیں گے تو میں اس میں یہ ایک نیوو کا میں نے جوس ڈال دیا ہے اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک درو کیجئے گا ساتھی اس میرے چینل کو سسکرائب ہی کر لیجئے کب میں کیونکہ میں اس چینل پر اس طرح کے چھوٹے ٹیسٹی ٹیسٹی سے ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں تو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے فائنلی اس میں ہم ڈالنے والے ہیں ایک کیج تو میں نے ایک اٹوری لیا ہے یہ سرسوم پتیل سرسوم پتیل کو پہلے آپ دھوان اٹھنے تک پکا لیجئے دھوان اٹھنے تک پک جائے اس کے بعد میں اسے تھنڈا کرنے کے بعد میں اچھا کے اچھا کے ساتھ میں اسے ایڈ کریں اس کے بعد میں ہم نے یہ بول ڈال دیا اس کے اچھے سے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہ دیکھئے میں اس کو ایک وول میں کر کے دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑی اچھا بنا ہے آپ اس ا نیکس ویڈیو میں اس اچھار کو آپ بنائیے مجھے کمنٹ کیجئے مجھے رہے گا آپ کے کمنٹ کا بے سبری سے انتظار تو آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں میری بک بک کیسے لگتی ہے تو آپ مجھے جرور سے بتائیے گا میں آپ کے کمنٹ کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میرا ویڈیو بنانا میرا ریسپی بنانا آج سارسک ہو گیا سفل ہو گیا تو آپ جو بھی جیسا بھی آپ کو لگ رہا ہے میرے ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تو آپ مجھے اس کا ایکسپیرینس انبھا جرور سے میرے ساتھ آپ سیئر کیجئے گا ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں اس اچھار کو ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے بابائی سیو ٹیک کیر